جی بسم اللہ الرحمن الرحمن اگر آپ نے فائز میڈیکل ہوگا اگر آپ کا فائز میڈیکل ہوگا اگر آپ نے ٹیسٹ رننگ ایٹو زیڈ آپ نے کلیئر کیا ہوا ہے تو ابھی آپ کا فائز میڈیکل ہوگا تو یہاں پر کافی نٹ کے بار برپرمنٹر دیں گے سفیان بے اگر فائز میڈیکل میں ہمیں کن کی دن کی وجہ سے باہر کر دیا جائے گا تو یہ تو دیکھ آپ کو کپلیٹ سٹیکچر بتاتا ہوں کس طرح مطلب اگر آپ کو یہ بیماریاں تو آپ پائے رہے سی بات ہیں ٹھیک ہے نا باللکل کوئی مطلب اس میں گنجائش نہیں ہوگی بہت چیزیں بتاؤں گا جس میں گنجائش نہیں ہے بہت چیزیں بتاؤں گا جس میں گنجائش تھوڑی بہت ہوتا ہے اگر وہ آپ میں ہیں تو مسئلے بعد میں افسیٹ کر لیتے ہیں آپ کا عشو نہیں بتا amiga دھڑے ہیں заб Sanders معشور میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہی ہوا کیا کر دیں عشق معشور کے خاصہ کوئی سئی بات ہے وہ اپلے معشور کا کوئی آپ کی کوئی مسئلہ مشکل نہیں کوئی آر کوئی پی وٹیور جو بھی مطلب اس کا نام آتا ہے اس کو یہاں پر وہ لنگ دیتا ہے لکھتا اس طرح ہے جو مطلب بلکل اس کا نام وہ نشان آپ جتنی بھی کوشن کریں وہ بڑھتا نہیں ہے ٹیکنہ مطلب پکتا آپ بن جاتے ہیں اس کے وجہ سے آپ کمیٹ دیئر فیٹ ہے اس کے وجہ کیا ہے یہ جو ہوتا ہے اس میں جب آپ ٹریننگ پر جاتے ہیں تو ٹریننگ کے دوران اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اب یہاں پر وہ مل جاتا ہے گلاب جو جہاں پر آپ پہنتے ہیں تو بہت وقت کیا ہوتا ہے کہ گرمائش کی وجہ سے یہ جگہ آپ کے ہوتے ہیں جہاں پر آپ نے ایس آر پی جو میں نے رکھا ہوتا ہے تو جہاں تک میں سنائیں وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایفیکٹ کرتا ہے ایفیکٹ سے یہ مراد ہے کہ مطلب اس کا کیسر کا باعث بن سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں تو پہلے سے آپ کو کہہ دیتے کہ بھئی آپ کی اوپر دا ہے چلے ہے ہاں ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی دانے ہیں کوئی بچپن میں آپ کے اوپر دانے تھے پر آپ نے اس کا سکن کا ڈاکٹر تو ان کی پاس ہوتا ہے وہ پہ کیا کرتا ہے کہ چمل کو چھک کرتا ہے ٹھیک ہے نا اگر دانہ ہے اور بچپن میں کوئی ہوا ہے تو اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ دانے کے وجہ سے وہ تو اپسیٹ ہو گیا ہوگا تو دانے کے وجہ سے کوئی ایشو نہیں ہوگا دوسری کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پر داغ ہوتے تھے میرے م kingsلاغ کیا ہوتے ہیں؟ دیاہ ویئیرہ نہیں ہے ٹھیکی نا اب اس میں کیا ہوتا ہے یہاں پر داغ ہوتا ہی کیونکہ دا گر اس طرح یہ جو ہم کریم لگاتے ہیں، آہ، فیش هاپ کرتے ہیں ٹھیکنہ، جو بھی آپ کوئی چیز ہے、 اللہ اللہ ہم تو کرتے نہیں ہیں تو وہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے موہ کے اوپر، فیس کے اوپر کیا ہوتے دانے نکالاتے ہیں ٹھیکن دانے اس طرح دانے ہوتے ہیں جو مطلب ویل مکل اونڈ کے اندر آآ مطلب بہت نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس سے بیماری کریٹ ہو سکتی ہے مطلب دوسرے بندے کو آآ تبدیل ہو سکتی ہے دوسرے بندے میں شفٹ ہو سکتی ہے آسانی سے چکہ تو جو بھی چیز ہے آآ ویرل انفیکشن ہے کہ وہ مطلب تو وہاں پر جو بھی آپ کو ریونٹ ہوتا ہے جو بھی آپ کے مطلب وہاں پر ہیں جو مطلب واقعا آپ کی ویڈ کے بندے ہوتے ہیں اگر ان میں آگ بھی بیماری پھیلتی ہے یا ویرل انفیکشن ہے اس کے وجہ سے بھی آپ کو ویر کرتے ہیں اب یہ جو سکینکیں ہیں بعض وقت آآ اس کی اوپر دانے تو ہوتے ہیں آآ لیکن وہ بچمن میں ہوتے ہیں کالے نام بندہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کے وجہ سے کوئی اشو نہیں ہے وہ آپ کوئی اشو نہیں بنے گا ٹیک ہے نا اس سے آپ کوئی اٹینشن نہیں لینے وہ اگر آپ کے اوپر ہیں بھی صحیح تو اس کے وجہ سے آپ کو کوئی نہیں کہیں گے ہاں آپ کا ہاتھ کو چھوٹا ہوا ہے پانچ سال دس سال پہلے تو بقاعدہ آپ نے اس کا پرام پر چیک اپ کروانا ہے پہلے ارتوپیڈک سے اس کے بعد آپ نے جا کر اپلائی کرنے ہیں نہیں تو آپ کی اپلائی بیزہ ہے سیدھ میں بات کلیر کر رہا ہوں دیکھنا کیونکہ انیشن میڈیگرم میں آپ کو اتنا چیک نہیں کرتے جب فائل میڈیگرم آپ کو کرتے ہیں تو بقاعدہ وہ یہاں اور انسٹرومنٹ بغیرہ کے ذریعے آپ کی ساری چیکنگ ہوتی ہے یہ کہتے کہ آپ کی ہاتھ ہے یہ فٹنس میں آپ کو پہلے بھی کہتا کہ پاک آرمی میں نے کسی بھی فورس میں آپ جا رہے ہیں فٹنس ان کے پہلے نمبر پر ہو جائے اس کے بعد اپنی تعلیم ہے جو آپ کی ایڈکیشن آگیا ہے اس تو نہیں دیکھا جاتا ہے لیکن پہلے نمبر پر آپ کی فٹنس دیکھے جاتے کہ بندہ کتنا فٹ ہے تو جب آپ کی فٹنس ہی نہیں ہوگی تو کس طرح آپ کو ہوگا دوسرا جو ہے کہ اگر آپ کوئی فریکچر ہوا ہے دس سار پہلے پانچ سار پہلے پہلے آپ ارثویٹکس اس پر چیکنگ کروائیں اگر آپ کی وہ ہڈی جگہ کے اوپر گئی ہوئے اس کو ہم کہتے ہیں اس کے پول ہیں ٹھیک ہے نا یہ پورا ہے آپ کے بس کے پولا ہوتا ہے اس میں جوڑز ہوتے ہیں یہ جو جوڑ ہوتے ہیں جوانٹس جسے ہم کہتے ہیں اگر جوانٹس ان کے برابر ہو چکے کیونکہ جب آپ اس کا ایکسرائے کرتے ہیں لیکن ایکسرائے آپ نے اچھی کسی ٹیکنیشن ہے تو بہت زیادہ لیکن ٹیکنیشن ہی نہیں کرانے آپ لوگوں نے پوراپر جو رڈیا ریجیسٹ ہوتا ہے جس نے ای بی بی ایس کے بعد رڈیا ریجی میں ایسی بی ایس پٹوان یا پٹو کیا ہو تو اس سے آپ لوگوں نے کروانی ہے کیونکہ وہ جب کرے گا تو اس کو زہری صفات ہے ہوگا کہ مطلب اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اگر آپ نے چھوٹی ہوئے تو یہاں پر بھی اپنی جوڑز ہوتے ہیں کارپل میٹا کارپل جس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ جوڑ مطلب ڈڑ بڑھ ہیں تو ظاہر سی بات دیکھ اس کا بی ایکسرائے ہوگا تو کوشش کریں پہلے تو یہ جوانٹس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ٹیکنی جوڑوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ ہمارے ہاتھوں کا زیادہ ہوتے تو ہاتھ آپ لوگوں نے پہلے سے اگر آپ کوئی فریکچر ہے ابھی بھی رسیب نے میرے ایک دوست چین ابھی میں اس کے سیلیکشن ہوں گی تھی لیکن اس کا چونکہ ہاتھ جو تھا وہ چھوٹا ہوا تھا آہ نیٹ وغیرہ کھیل رہا تھا وہ دیبال اس کے دوران وہ گرہ تھا تو اس کا ہاتھ چھوٹا ہوا تھا پیتا دل دن میں اس نے پلستر کیا تھا تو خیر بائر ہوگی سیدی سیمائی آپ کو بیر کر رہا ہوں ٹیک ہے نا تو یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے آہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ مطلب میں جو میجر ان مطلب آپ کے ایفیکشن آگے جو بڑے بڑے ہیں آپ کو کالا جرکان ہے اس کے بیجے سے بھی آپ کپلی بیان ہو جائیں گے لیکن اسی طرح مطلب اگر آپ کوئی کتنے سٹرمز ضرور ہے رکھا کوئی مسک نہیں ہے اگر آپ نکال سکتے ہیں تو وہ دیکھا لیک بات ہے کیونکہ آج کو اس کا ہے آہ ٹرپنٹ بہر آئی پلستان میں آہ کڈنٹ آئیلیسس بہت بڑا ہی کو آہ وہ ہے تو آپ پر بھی آپ جا سکتے ہیں مہا پر اگر صدیویس کی ہو دی باقاعدہ آہ اس کی احساسات اگر آپ کا نا جرکان ہو گئے اپنے لانا کر اگر آپ کو ہیں تو اس کی آپ کو بروقت اگر آہ اینیشن سٹیٹ میں تو پھر تو اس کا علاج ہوں گے ہیں اگر بلکل لاسٹ اسٹیٹ میں سنا گئے پھر توڑا مسئلہ بن سکتے ٹھیک ہے نا تو یہ کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیٹ کرنی تھی جو بات بارا کومیٹ کر رہے ہیں ٹھیک نا واقعی فائن ہی لیکن میں ایکس رے ہوگا یہ چیزیں آپ کیوں گے اس سے آپ انہیں نہیں گفرانا اللہ کوئی بات نہیں ہونا آپ میں چیزیں ہوتے بلڈ ایکس رے آپ کا ہوگا آپ کا اسی نہیں کہے ایکس رے ہوگا وہ تو خیر چلتے رہیں گے ہمار جگہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ آپ کو کوئی مائدے کی بیماریت ہونگی زیر سے بہت اس ٹھومیٹ آپ کو ٹھیک ہوگا تو وہ مسئلہ پر ایسی نہیں ہوگا باقی جو بڑے پڑے ہیں ہاتھ ٹوٹا ہوا نہ ہوں کوئی اس طرح کا انشان بلکل پکا ہو آہ لیکن دانا ہوں وہ تو ایک عرق بات ہے لیکن اگر آپ نے کوئی عشق معشوقی کے چکر میں کوئی نام وغیرہ کوئی لکھا ہوا ہے تو اس کا پھر آپ نے مسئلہ بات ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تکوش انفرومیشن جانے ہیں